بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ایرانی انقلاب کی چوالیسویں سالگیرہ کے موقع پر سپریم لیڈر آف ایران نے بہت بڑا اعلان کیا ہے وہ تمام تر لوگ جو معاصلہ آمینی اتجاجی مظاہروں کے اندر توڑ پھوڑ میں جلاو گھراو میں اور ملک دشمن اقدامات میں ملوث رہے پکڑے گئے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے بہت بڑا اعلان ہے لیکن کچھ کنڈیشن ضرور اس کے اندر موجود ہیں اگزیکٹلی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے اسی کے ساتھ ایران کی فوج ایک سینئر آفیشل نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ تمام تر عظائم جو حالی عرصے میں امریکہ اسرائیل اور ان کی تحادیوں کی جانب سے ایران کے اگرس اٹھائے گی وہ ناکام ہوئے ہیں اس کے اندر ایران کی فیوچر پلاننگ بتائی گئی ہے ایرانی آرمی کے ایک لیڈر کی جانب سے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ایرانی آرمی چیف میرجر جنرل عبدالرحیم موسی جو ہیں انہوں نے ایک سٹریٹمنٹ دی ہے اور یہ کہا جی کہ جو ہائیبرڈ وارفیر تھی اسلامیک ریپبلک آف ایران کی خلاف اس کو بہت بھاری نقصان ہوا ہے ایرانی قوم کے یقصو ہونے سے اور مشترکہ دور پر اقدامات اٹھانے سے ایک میسیج انہیں جو سنوائے کے روز اپنی چوالیسویں انقلاب کی برسی یا سالگیرہ کے موقع پر انہوں نے جو گفتگو کی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس وقت تک مختلف طرح کی تخریبی کاروائیوں سے بڑی کامیابی کے ساتھ نمٹ لیا ہے اور ان کو واپس ان کے جنگوں تک پہنچایا ہے لوگوں کی مضامت اور سپریم لیڈر کی حکمت عملی اور ان کی قیادت میں دشمن کے کئی عظائم ناکام ہو چکے ہیں اور اس وقت جس طرح کی ایک نفسیاتی اور ذہنی صورتحال پیدا کی جاری ہے ہمارے لوگوں کے اوپر دباؤ کی میڈیا کے ذریعے سے دشمن اس وقت ایک پوری آرگنائز ہائیبرڈ وار ایک پوری مسئلہ میڈیا وار فیار جو وہ ہمارے خلاف لڑ رہا ہے لیکن وہ اس میں ناکام ہوا ہے اسلامی ریپبلک آف ایران کے ریولیشن کو انہوں نے ایک عظیم ایک گلوبل فینومنہ قرار دیا اور یہ کہا جی کہ بیسویں دہائیوں کے بعد اب سیچویشن یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں ایک ایسے رول پر جانے والے جام لیڈ کریں گا میجل گروبر فرامینن اس فائنل ڈیکرڈ آف دی ٹونٹیتھ سنجری ویڈ رینجنگ ریجنل اور ایرانشنل ایفرکٹس یہ کہہ رہے جی کہ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران تین دہائیوں کے دوران یعنی نائنٹین سیوٹی نائن میں انقلاب آیا تو اس وقت اگر ہم بات کریں تو یہ کہہ رہے جی کہ ہم اس بیسویں صدی میں اس پوزیشن پر پہنچ چکے کہ ہم لیڈ کر سکتے ہیں پھر ان کا یہ کہنا جی کہ جو ہماری اسٹابلشمنٹ ہے اس وقت اس میں جو کمینزم ہے لیبریلزم ہے اچزم ہے اپوشتسی ہے اور دیگر طرح کی جو بھی صورتحال ہے ہم ان تمام طرح چیزوں کو جانتے ہیں ان کی کاروائیوں کو بھی جانتے ہیں ان کی منسٹ کو بھی جانتے ہیں لیکن ہمارے لوگ ہمارے سپریم لیڈر کی ڈائریکشن پر چل رہے ہیں جنرل موسفی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جو اسٹابلشمنٹ ہے اس کا ایک انڈیپنڈنڈ اور پاورفل نظام موجود ہے اور ہم اسلامی کا ایڈیاز پر چلتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ جو اسلامی ریولوشن آیا بسیکلی اس نے ایک ایسی کامیابی حاصل کی جس میں نظامت بھی ہے جس میں وقع بھی ہے اور اب چوالیس سال گزرنے کے بعد جب ہم نے کمینزم کا خاتمہ کر دیا لیبریلزم کو فارق کر دیا اب تیزی کے ساتھ ہم حقیقت پسندگ کی جانب آ رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہم ابھی تک ایران کے مفادات کو سیکیورٹی کو پوری طرح سے اس کا تحفظ کر رہے ہیں اور آج کا جو ایران ہے وہ دنیا کی قابض جارے اور مغرور قسم کی جو طاقتیں ہیں ان کے سامنے ڈٹا ہوا ہے اور اس کی پرفامز زبردست ہے اور اس کی آئیڈیاز جو ہیں وہ بڑے ہی اپنی قوم کے ساتھ یعنی ایران کی اسٹیبلشمنٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اپنی نیشن کے ساتھ بہت زیادہ فیر ہے جنرل موسی نے یہ بھی کہا جی کہ ہماری فوئی نے حالیہ عرصے میں بہت سے مشنز کامیابی کے ساتھ آزادی کے ساتھ علاقہ خودمختاری اور سالمیت کے تنافذر میں زبردست طریقے سے اچیف کیے یہ تو ایرانی چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آگئی لیکن سپریم لیڈر آف ایران نے جو آنونسمنٹ کی اس کا کیا مطلب ہے رویٹرز نے بھی یہ خبر شاپی اور وہ خبر یہ ہے جی کہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے لیے عام مافی کا اعلان کیا جنہوں نے حکمت مخالف اتجازی ظاہرے کیے تھے لیکن ابھی تک اس عام مافی کی جو اس کو اسپٹ کیا گیا ہے پوری طرف سے اپروف کیا گیا ہے وہ سپریم لیڈر کی جانب سے اس کی اجازت تو دے دی گئی ہے لیکن کنڈیشنز اپلائی ضرور ہوں گی وہ تمام تر لوگ جو کہ کرپشن کے اندر انبالب ہے ایران کے ریاست کے اندر ان کے لیے معافی نہیں ہے اور وہ لوگ جو ڈول نیشنل ہیں جن کے اوپر بہرحال کسی صورت میں غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے یا غیر ملکی شدت پسند وہ تقریب کار گروپوں کے ساتھ جن کے لنکس ہیں ان کے لیے معافی نہیں ہے انہیں اتجاجی مظاہروں نے ظاہرہ کے ایران کے اندر کافیزہ دا انڈرسپ کریئٹ رکھا اور اس وقت تک جو عالمی اداروں کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بیس ہزار کے لگ بگ لوگ ابھی تک اتجاجی مظاہروں کی آڑ میں ایران کے جیلوں کے اندر قید ہیں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ پانچ سو کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں مختلف کریک ڈاؤنز کے اندر جس میں ستر کم عمر افراد کی ہے اور کم از کم چار لوگ ابھی تک ایرانی جوڈیشٹی کی جانب سے لٹکا دیئے گئے انہیں پھانسی دی گئی ہے ایک خط جو ہے وہ سپریم لیٹر آف ایران کو لکھا گیا تھا اور اس میں ماہری کا مطالبہ کیا گیا تھا اس میں ایرانی جوڈیشٹی کی جو ہیڈ ہیں غلام حسین محسنی ایجائی ان کا یہ کہنا تھا کہ حالیہ عرصے میں بہت سارے لوگ بالخصوص جو یونگ لوگ ہیں انہوں نے بہت غلط اقدامات کیے جرائم کیے اور غیر ملکی پرپیگنڈا کا شکار ہوئے اور اس کے نتیجے میں وہ اتجاجی مظاہروں کا حصہ بنے جب سے غیر ملکی طاقتیں انٹی ریولوشن رہی جو گروپس ہیں جو انقلاب دشمن لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ملک کے اندر کارویان کی ہم نے انہیں پوری طرح سے ناکام بنایا اور ان کے اقدامات کو منتقی انجام تک پہچایا تو سبریم لیٹرا ویران نے اگزائٹلی نائنٹین سیمٹی نائن انہیں سو ناسی میں آنے والے انقلاب کے تناظر میں اس بڑی عام مافی کا اعلان کیا ہے لیکن یہ مافی کین لوگوں پر اپلائی نہیں ہوگی بالخصوص وہ لوگ جو غیر ملکی ایجنسیوں کے آلائے کار رہے اور ان پر الزمات ہیں مقدمات چل رہے ہیں وہ لوگ جو ڈائریکٹ غیر ملکی ایجنس کے ساتھ کر رابطے میں ہیں اور وہ لوگ جو انٹرنیشنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ قتل و غارت میں یعنی باہر سے انسٹرکشنز پر ملک ایران کے اندر قتل و غارت کر رہے ہیں اور ملکی سٹیٹ ایسٹس کو سٹیٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان لوگ کے لیے مافی نہیں ہے قدرتی طور پر وہ لوگ جنہیں اپنی اکٹیویٹیز پر کوئی شرمندگی نہیں ہے جو انہوں نے کیا انہیں مافی نہیں دی جائے گی یہ ایران کے ڈپٹی جوڈیشنی چیف صادق رحمانی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایرانی میڈیا حصد کوٹ کر رہا ہے تو نارویگ کے اندر ایران کے یومن رائٹس پر کام کرنے والا ایک ادارہ اس کی جب سے یہ کہا گیا ہے کہ سو کے لگ بگ لوگ جو ایرانی قید کے اندر حصد موجود ہیں انہیں لٹکا دیا جائے گا امنیسٹی انٹرنیشنل نے ایران کے احالیہ اقدامات کو شم ٹرائلز کہا انہیں جہاریت پر مبنی سفاقیت پر مبنی اقدامات قرار دیا اور یہ کہا جی کہ بیسکلی یہ اس ایرانیون رجیم کی ایکسٹریم اقدامات ہیں یہ ڈیٹیلز ہیں برحال اس وقت تک کی اور چالیس وی جو انیورسری ہے اس کے موقع پر یہ بظاہر تو ایک گوڈ ویل جسچر نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے باقی لوگ عبرت پکڑے لیکن جو انڈیپنڈنٹ سورسز سے خبریں اس وقت تک ہمارے پاس آ رہی ہیں اس نے یہ جی کہ ایران کافی حد تک ان احسجاجی مظاہروں کے اوپر قابو پا چکا ہے لیکن ایمپیکٹ اس کا اب سامنے آنا ہے اب سپریم ریڈر آف ایران کا اعلان سامنے آ چکا ہے اور اب عمل درامت بھی شروع ہوگا تو اس کو پھر دیکھنا پڑے گا جی کہ اس کے بعد اب احسجاجی مظاہروں میں کمی مزید ہوگی مکمل ختم ہو جائیں گی یا سیچویشن کس جانب جائے گی یہ ابھی تک ہی کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں بہرحال سعودی انرجی منسٹر نے ایک بہت بڑی وارننگ جاری کیا مغربی مالک کو آنے والی ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں ازرائی چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے اکلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ